مصر میں سابق صدر محمد نرسی کے حکومت کے اختتام کے بعد سے ان کے حامیوں کو سزائے موت دینے کا سلسلہ جاری ہے آج صوبہ منیا کی ایک عدالت نے مصر کی قلد مذہبی جماعت اقوان المسلمین کے رہنما محمد بدی سمیت 683 افراد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے جن میں 50 افراد پولیس کی حراست میں ہیں عدالت کے باہر لوگوں کا ایک بڑا حجوم بھی موجود تھا جس نے عدالت کے اس فیصلے کے خلاف مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ آج ایک بار پھر مصر کی عدلیہ کا جنازہ نکل گیا ہے گزشتہ ماہ اسی عدالت نے مرسی حکومت کے اختتام کے بعد فسادات کرنے کے الزام میں 539 افراد کو سزائے موت سنائی تھی جس میں بھی زیادہ تر اقوان المسلمون کے ہی کارکنتے عدالت نے بعد میں 492 افراد کی سزائے موت کو عمر قیاد میں بدل دیا تھا